کہتے ہیں کہ یہ جو آیتِ کریمہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے تو یہ کہتے ہیں کبھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں لیکن دلوں کو چین نہیں آتا تو کیا وجہ ہے اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے یہ تو مسلمہ حدیث یعنی آیتِ کریمہ نس قطعی ہے اس بات پر کہ حقیقتاً دل کو چین ملنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں اگر ایک مریض ہو جو مثلاً بخار میں مبتلا ہے یہ اچھی سے اچھی غزہ کھالے جب تک بخار اس کے جسم میں لگتی نہیں ہے بہترین بنیوی مرغی موہ میں ڈالتا ہے کڑوی کڑوی لگتی ہے کھانے کو دل نہیں چاہتا تو کیا مطلب یہ مرغی میں کوئی قباحت ہے کوئی مسالوں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے نہیں وہ اس کے اپنے اندر خرابی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اپنے جگہ بلکل ٹھیک مضمون فرام کر رہی ہے کہ اللہ کا ذکر چاہے زبان سے ہو چاہے ہم اپنے تمام جسمانی عاظہ کے ساتھ اللہ کی کوئی عبادت کر رہے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے ہم امور آخرت کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر غور و تفکر کر رہے ہیں یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے اب اگر ہمارا باطن صحیح ہے دل میں مرض نہیں ہے تو یقیناً دل ان سے چین اور سکون پائے گا لیکن جو مریض شخص ہوتا ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہے آوار اگر دوستوں کے درمیان بیٹھتا ہے گندے تصورات کو ذہن میں لاکر جانبوش پر حصول لذت کے لیے ان میں کھویا رہتا ہے گندی صحبتوں میں جاتا ہے گندے مناظر دیکھتا ہے تو یہ ایک بیمار شخص ہے یہ اگر ذکر کرے گا تو یہ یوں سمجھنے جیسے ایک بہت زیادہ بخار میں مختلف شخص مرغی کھانے کی کوشش کرے اور اس کو ذائقہ محسوس نہ ہو رہا ہو تو مرغی کو غلط نہیں کہیں گے اس کا اپنا باطن خراب ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ ذکر الہیہ سے شکون اور چین اس وقت آئے گا جب قلب اس شکون اور چین کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس بیماری کو دور کرنے کے ضرورتیں مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ کے رہیں گے